نحمده و نسلی و نسلم على رسوله النبی الامی الکریم و على آلہ و اصحابہی و ازواجہی و ذریاتہی اجماعین ام آباد حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک دیوانے پر نظر پڑی جو یہ کہہ رہا تھا کہ مولا اے اللہ کریم مجھ پہ نظر کرم فرما دے مجھ پہ نظر کر دے جب اس کے ظاہری احوال کو دیکھا تو حضرت باعزید بستامی نے فرمایا کہ تُو نے اپنی حالت اور قفیت دیکھی ہے کیا تیرے کام ایسے ہیں کہ تیری طرف نظر کی جائے اللہ اکبر اس نے فورا جواب دیا کہ حضور جب اس کی توجہ ہو جائے گی جب اس کی نظر ہو جائے گی تو عمال بھی اچھے ہو ہی جائیں گی یہ کیسی ایک ہوپ اور ایک ایسی امید اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ایک بندہ مومن کی وابستہ ہوتی ہے رہتی ہے کہ جو اہلاللہ صوفیاء اور اولیاء اعظام کی صحبت ان کی تعلیمات ان کے فیضان کے بغیر ممکن نہیں ہے حضور سیدی وسندی ومرشدی حضرت داتا گنجبک شریح حجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابرکات آپ کی تعلیمات آپ کے رشادات اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا وہی امید رحمت اور محبت والا تعلق مضبوط کرتے ہیں اور آپ کی تعلیمات اور رشادات پر مشتمل پروگرام لے کر اور کشف الماجوب آپ کا مذبان مفتی محمد رمضان سیلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں جو حضور فیض عالم داتا گنجبک شرامت اللہ علیہ کی کتاب کشف الماجوب شریف کے حوالے سے منعقد ہوتا ہے اس کے الفاظ کی تشریحات اور معانی اور مطالب پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریح فرما ہوتے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کی میری ہم سب کی جانی پہچانی علمی روحانی اور بلکل حضور فیض عالم داتا گنجبک شرامت اللہ علیہ کی جو خصوصی نگاہ توجہ ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں عطا ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں محترم المقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزد ناظرین کشف الماجوب شریف کا گیارمہ باب ہے اور ذکر چل رہا ہے حضرات آئمہ تب تابعین ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اور آج ہم جس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ ان کی تعلیمات ارشادات اور اس پر حضور فیض عالم داتا گنجبک شرامت اللہ علیہ کے ایک نورانی اور بڑے علمی تفسرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موہستی حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور فیض عالم داتا گنجبک شرامت اللہ علیہ کا جو شخصیات کے ذکر میں اسلوب ہے آپ یقیناً اب اس سے واقف ہو گئے ہوں گے حضور داتا گنجبک شریح حجویری رحمت اللہ علیہ ابتداءاً اس شخصیت کا تعارف مخصوص القابات کے آئینے اور روشنی میں فرماتے ہیں اور ایسے الفاظ اور القابات کا انتخاب فرماتے ہیں کہ ان صاحب ذکر کی جو خصوصی وصف ہے شان ہے جس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں اولیاء اعظام کی صف میں وہ اسی ٹائٹل اور اسی عنوان اور لقب کے ساتھ سامنے آجاتی ہے حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بارے میں تین چیزیں حضور فیض عالم داتا گنجبک شرامت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں ایک تو قدوہ اہل ملامت ظاہر ہے اس کی لفظی تشریح میرے اور آپ کے مہمان مکرم فرمائیں گے قدوہ اہل ملامت اور اس کے بعد قدما مشایخ میں ورہ اور فقہ کے اندر ایک خصوصی اور خاص درجے کے مالک اور تیسری چیز کہ آپ کا سلسلہ نوری تھا تو اس پر سلسلہ وارم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے محسس میمان سے کہ یہ اہل ملامت کون ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو آپ نے قدوہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے یعنی ایک امام اور اس کے بعد پیشوا اور قدوہ کا جو لفظ خاص حضور فیض عالم نے ارشاد فرمایا ہے اس سے آپ کی کس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے اور اہل ملامت میں خصوصی جو بات ہے اس کے بارے میں ہم کیا فردیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ مفتی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمائین حضر شیخ ابو صالح حمدون بن احمد القصار نیشاپوری رحمت اللہ تعالیٰ نیشاپور جو ہے بار بار سی کراتا ہے اس شہر کا آج کل ایران کا حصہ ہے یہ یہ صوفیہ کرام کا سمجھ لیجئے کہ تصوف کا اروس البلاد تھا اور عالم اسلام میں اس شہر کو علمی روحانی اور فکری حوالے سے بڑی اہمیت اور مرکزیت حاصل رہی ہے جس طرح خوراسان کے علاقے کی ایک پہچان اور شناخ تھی اور حضرت احمد بن خضروی رحمت اللہ علیہ کا ہم نے ذکر کیا پہلے اسی طرح نیشاپور کی اندر حضرت ابو صالح حمدون بن احمد القصار رحمت اللہ تعالیٰ امام مسلم نیشاپور آپ جانتے ہیں امام مسلم کا شہر ہے حضرت خاجہ فریدودین اتار رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے اور صوفیہ کرام سے اور علماء سے اور آئمہ محدثین سے بھرا ہوا ہے ابھی بھی آپ جائیں تو مزارات ہیں وہاں پر مزرگوں کے اب یہ وہ زمانہ ہے کہ تیسری صدی حجری تاریخ اعتبار سے آپ دیکھئے کہ دو سو اکتر حجری آپ کا سنے ویسال ہے حضرت شیخ ابو صالح عمدون بن احمد القصار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اور یہ اتنا رچ پریڈ ہے علمی فکری روحانی اعتبار سے اسلام کی تاریخ کا جنہوں نے تاریخ پڑی ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی کریا کوئی کوچا کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی دو چار امام نہ ہوں سبحان اللہ بختات تھی کسرت سی علوم کی جیسے اب کہا تو رجال ہم کہتے ہیں تو اس وقت کسرت رجال تھی اور وہ فور رجال تھا علم کا اور ہر شخص اپنی جگہ ایک صاحب کمال تھا اچھا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ کے مذہب کے فقیح بھی ہیں اور آپ صاحب سند محدث بھی اور مسند بھی ہیں جیسا کہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں اچھا اس کے ان ساری اصل میں اس سارے وہ جو ٹائٹل لائے قدوہ اہل ملامت کہنے کا حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا امی یا گوشہ نشین صوفی یا درویش نہیں تھا جس نے ملامت اختیار کر لی یا گدڑی پہن لی قدوہ اہل ملامت اس لیے ہے کہ تصوف میں مشرب ملامت کو اختیار کر رہا ہے مذہب میں سفیان سوری رحمت اللہ جیسے فقیح کا جو ہے وہ فالور ہے مقلد ہے اور اس میں بھی صاحب افتا فق ہے خود اچھا اور علم حدیث میں بھی صاحب سند ہے پھر سلسلہ ابو تراب نقشبی رحمت اللہ تعالی حضرت اسکر بن حسین رحمت اللہ جن کا ہم پہلے تفسیر سے ذکر کر چکے ان کا سلسلہ ہے اب یہاں اس سلسلے کی ایک خصوصیت پوری ہماری تاریخ تصوف میں یہ ہے کہ یہ لوگ انفرادیت کے حامل لوگ سمجھے جاتے ہیں یہ جو چین ہے تصوف کی جو حضرت ابو صالح حمدون ابو تراب نقشبی اور حضرت ابو حسین نوری رحمت اللہ تعالی تک جاتی ہے اس وجہ سے اس کو نوری سلسلہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرما کہ نوری گولڈن چین ہے اور ساری سیلیکٹڈ لوگ ہیں اور جو شیخ یا خلیفہ اپنے شیخ سے نسبت لیتا ہے اور سلسلہ لیتا ہے بس اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی آدمی اور نظر نہیں آتا اس سلسلے میں اس شیخ کے پورے حلقے میں تو ایک انفرادیت ان سب کو حاصل رہی علمی روحانی کمالات کے ساتھ ساتھ ملامت کا ان پر غلب رہا اور وجہ اس کی کیا ہے وجہ وہی ہے جو ان کے شیخ سے ان کو وراست میں ملی کہ تمام تر کمالات کے باوجود کسی کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا اور کسی بھی نیکی کا کریڈٹ طلب نہ کرنا نہ لوگوں سے نہ اپنے خالق سے نہ اپنے آپ سے قدوے اہل ملامت آپ یوں بنے ہیں کہ آپ ہی وہ پہلے شخص و فرد ہیں جس نے ملامت کو بطور مشرب متعارف کروائے کہ یہ بھی ایک مشرب ہے اور اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں ملامت پہ تو تفصیل سے حضور داتا صاحب رحمت اللہ نے بات کی ہم بھی کر چکے لیکن اس سادی سی ڈیفینیشن اگر ریپیٹ ہو جائے ملامت تصوف میں یہ ہے کہ آپ شریعت کی راہ پر اس طرح چلیے کہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ شخص شریعت کا کوئی بہت بڑا عامل ہے یا بہت بڑا متقی ہے آپ راہ حق پر اس طرح چل رہے ہوں کہ دیکھنے والا آپ کو صوفی یا بزرگ نہ سمجھے ایک عام آدمی سے بھی کم تر درجے کا سمجھے ملامت اصل میں کرتی کیا ہے کسی بھی موقع پر آپ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق خدا آپ سے متنفر ریاہ کیا ہے کہ آپ کوئی نیکی دکھاوے کے لئے کر رہے ہوں اور یہ صوفیہ اکرام کوئی ایسا عمل جس کی صورت خلاف شرعہ ہو سکتی ہے لیکن حقیقت خلاف شرعہ نہیں جیسے رمضان شریف میں سفر کے اندر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو شریعت میں اس کا جواز ہے آپ مسافر ہیں تو آپ نے روزہ نہیں رکھا اب لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ مسافر ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یار ایسا بندہ ہے یہ رمضان میں کھا پی رہا ہے اچھا اس کا ساری ڈیل وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کیونکہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کا نفس چاہتا ہے لوگوں سے واوا کرانی وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے نعرے لگائیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سالے سمجھیں تو یہ براہ راست اپنے نفس کو ہٹ کرتے ہیں اس طریق سے کہ اب دیکھ لیا اب واوا کروالو اور یہ ملامت والے صوفیہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ انہیں اس راہ میں مارے تک کھائیں انہی عقیدت بندوں سے جو ہار لے کے کھڑے لوگوں کی نظروں میں اپنے نفس کو رسوہ کرنا خود اپنے ہاتھوں اپنے عمل سے یہ اس کی موزز ناظرین اس لیے بھی اور آپ کا طریقہ مبارکہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دائمہ ہیں پھیلے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ بعض دفعہ آپ بھی یقیناً ان کو جانتے ہوں گے دیکھا ہوگا کہ جو بلکل سراحتاً کلیرلی قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھنے والا انہیں بہت بڑا کوئی پہنچا ہوا اور بہت بڑا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے تو میں نے اس لئے ضروری محسوس کیا اور بڑی خوبصورت انداز سے اس کی دیفینیشن آپ کے سامنے آگئی ہے کہ خلاف شریعت امور ہرگز ملامت کی علامت نہیں ہو سکتے وہ ایک ایسی نفیس سی تعبیر بہت کچھ ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر میں یہ ظاہر کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور ایسی اس باپ کا اختیار کرنا جس سے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو پرومینٹ کرنے سے بچا جا سکے یہ ملامت کی سادی سی ڈیفینیشن اور بات ہوئی اور سرسلہ نوری کا کشف الماجوب شریف کی روشنی میں بریک پر جانے سے پہلے سلسلہ نوری کی بات ہوئی تھی کہ حضرت ابو صالح حمدون سلسلہ نوری سے تعلق رکھتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے تصوف کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ شاید بہت بات کی کوئی پیداوار ہے اور شاید قرآن سنت کے پیرلل کوئی ایک اور کوئی ایسی چیز ہے تو ہم اس پر وضاحت کر چکے ہیں لیکن عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو چار سلسلے ہیں ان کی جو شروعات ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے سلسلے قادریہ حضرت خواجہ مہیند جشتی میری رحمت اللہ علیہ سے سلسلے چشتیہ حضور فیض عالم آج سے تقریباً گیارہ سو سال پہلے کا جو ذکر فرما رہے ہیں اور جو دورہ آپ نے سنا ہے تیسری صدی جی کا اس میں حضرت ابو صالح حمدون ان کا تعلق سلسلے نوری سے ہے اور اس پورے سلسلے کا نام اور ٹائٹل جو ہے حضور فیض عالم نے ذکر مفتی صاحب حضرت میں خود سوچ رہا تھا آج بیٹھا کہ یہ نوری سلسلہ کیا ہے جی جی میں نے پہلی دفعہ بڑھا تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ کی توجہ سے کشف محجوب میں مجھے مل گیا اس کا جواب حضرت ابو حسین نوری رحمت اللہ کے ذکر میں آپ لائے ہیں اور فرمایا کہ یہ نوری سلسلہ ہے اور ان سے چلا ہوا ہے اور یہ حضرت ابو صالح حمدون کے دادا پیر ہیں شیخ ابو تراب نقشبی رحمت اللہ کے شیخ ابو حسین نوری ابو حسین صحیح نام ہے ابو حسین غلط لکھا ہوا کتابوں میں اردو کتابوں میں ابو حسین نوری ان کی کنیت ہے اور محمد بن احمد ان کا اسم گرامی ہے دادا صاحب نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے تصوف کے بارہ مسالک کا بھی ذکر کر دیا ہے اور وہاں آپ نے فرمایا کہ دو ان میں سے مردود ہیں اور دس مقبول ہیں یہاں چونکہ بعد والے متاخرین میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف کے مشہور سلاسل جو ہیں قادریہ چشتیہ سوروردیہ اور نقشبندیہ ہے تصوف شاید اسی سے شروع ہوا ایسا نہیں ہے آپ دیکھئے سلسلہ نقشبندیہ کی مثال میں دیتا ہوں کہ یہ شروع میں صدیقیہ کہلاتا تھا چونکہ صدیقیہ اکبر رضی اللہ سے شروع ہوا پھر اس کے بعد یہ جعفریہ کہلائیا امام جعفر صدیقیہ پھر جعفریہ پھر تیفوریہ کہلائیا حضرت ابو بائیزید بستامی رحمت اللہ کی نسبت سے پھر اس کے بعد یہ خاجگانیہ کہلائیا حضرت خاجہ عبدالخالق عجدوانی رحمت اللہ کی نسبت سے پھر یہ حضرت خاجہ بہعوددین شاہ نقشبند رحمت اللہ تک جب پہنچتا ہے سانتوی صدی ہجری میں تو تب اس کی نسبت نقشبندیہ کہلاتی ہے پھر آگے اس کی برانچز مختلف نکلی ہیں سینکلیشیا بخارہ عرب میں ہندوستان میں پھر یہاں آکے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اتنے بڑے امام اس سلسلے کے اندر آئے تو نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت ہوئی اور ان کے سابزادوں سے سعیدیہ اور معصومیہ کی نسبتیں ہوئی ایسے آپ چشتیا سلسلے کو دیکھ لیں تو اوپر اس کے ٹائٹلز بدلتے رہیں اور آگے پھر آپ دیکھئے کہ یہ چشتیا نظامیہ ہوا ہے پھر یہ چشتیا سابریہ ہوا ہے اوپر فریدیہ ہوا ہے پھر نظامیہ ہوا ہے پھر سابریہ ہوا اور برانچز بنتی ہیں تو سلاسل کا نظام سائنٹیفک ہے اور اوپر سے چلا رہا رہا ہے چودہ سو سال سے متصل چلا رہا ہے بلکل اصنات کے ساتھ اس کے شجرے موجود ہیں تو حضور داتا صاحب نے ان میں سے ایک کا ذکر کیا آئندہ تفصیل آئے گی باقی سلاسل کا ذکر عنوان پہ انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل بات کریں گے موزیز ناظرین حضور فیض علم داتا گنبخ سلام علیہ نے حضرت ابو صالح حمدون علی الرحمہ کے ذکر میں آپ کی خصوصیت بیان کیا ہے خاص وص بیان کیا ہے کہ آپ کا کلام ہے جو گفتگو ہے آپ کا خطاب اور آپ کا واز ہے وہ علماء مشایخ اور تمام طبقات میں اتنا معروف اور مشہور اور کلام میں بڑے رموز اور عمال ان کی طرف اشارہ اور تربیت تھی چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نشا پر کے اممہ اور مشایخ حضرت ابو صالح حمدون علی الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کچھ ممبر پہ جلوہ افروز ہوں اور کچھ واز کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے کلام سے فائدہ ملے اس کے جواب میں آپ نے جو فرمایا ایک تو جو آپ قدوہ اہل ملامت یہاں سے چلکے گا پتا چلے گا کہ وہ کیسے ہوئے آپ نے فرمایا بھئے مجھے واز کرنا زیب ہی نہیں دیتا کیوں بھئی اب اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ کہ میرا دل ابھی دنیا اور اس کے جاہو جلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جب میرا دل دنیا اور اس کی جاہو کے اثر نہ کرے تو علم کی توہین اور علم کا استخفاف اللہ کیا فرمائے اب دیکھئے اپنے ساتھ بد گمانی کس درجے کی ہے اپنے نفس سے بد گمانی کا لیول جی قدوہ اہل ملامت اس لئے فرمایا حضور دادس صاحب نے اس کی جسٹیفیکیشن دیکھئے ان کے کال سے بھی مل رہی ہے ان کے فیل سے بھی مل رہی ہے ان کے حال سے بھی مل رہی ہے یہی قدوہ اہل ملامت کی نشانی ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے نفس پہ بد گمانی رکھتا ہے باوجود اس کے کہ خلق خدا کے اندر اس کی شہرت اور اس کی پہچان ایک بزرگ کی ہے ایک امام کی ہے ایک سال شخص کی ہے اور علماء خواہش کر رہے ہیں امام نہیں کہ آپ ہمیں کچھ رہنمائی کیجئے اب ان کا عالم کیا ہے یہ ہے مشرب ملامت کہ میرا دل دنیا اور جاہ کے ساتھ وابستہ ہے اب وہ اپنے اندر جھانکتے ہیں جب تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر اب کچھ اثرات اس کے موجود ہیں مفتی صاحب یہ بہت باریک مقام ہے کوئی نہیں جانتا صرف وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس پر ان کا عمل دیکھ یہ کیا ہے اور خیرخواہی کی لیلہیت اور اخلاص کی یہ میراج ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ جو میرے باطن کا وائرس ہے وہ سپریڈ ہو اللہ حکر کیونکہ جب میں بعض کلام کروں گا تو وہ میرے اس کلام میں جائے گا اور لوگوں پہ اثر کرے گا اور یہ حضرات شوف صوفیہ کے مجربات میں سے اور ہم نے اپنے مشایخ کو بھی دیکھا ہے ہمارے کوئی توجہ نہیں فرما رہے تو فرما میری طبیعت حراب ہے میں بیمار ہوں جسمانی طور پر اگر میں توجہ کروں گا تو وہ میری بیماری کے بھی نکاس کا اندیشہ ہے تمہاری طرف تو کہیں تم بیمار نہ ہو جو اس اندیشے سے میں توجہ نہیں کرتا یہ حضرات صوفیہ کی للہی یہ تو اخلاص ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے وجود کی تاثیر جب دوسرے میں منتقل ہوگی تو ویسے ہی نتائج سامنے لائے گی جیسا کہ میری حالت و کیفیت ہے اور یہ ہوتا ہے اور اس پہ تاریخ تصویف کی بھری ہوئی شیخ جس حال و کیفیت میں ہو جس موقع انہوں نے قائم رکھاؤ اب وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ میں ممبر پہ بیٹھ ہوں میں لوگوں سے خطاب کروں اور کلام کروں اور وہ ساری چیزیں ان کے اندر منتقل ہوں اور اس کے جو نیگٹیو اثرات ہیں جو خیر پوزیٹیو ہیں وہ ہو نیگٹیو چلے جائیں اور لوگ کہیں دیکھو ابو صالح حمدون کا ہم نے کلام سنا کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی کوئی اثر بھی نہیں ہوا اس پر لوگوں کو عمل کرنے کو جی بھی نہیں چاہا اور شریعت متحرہ کا اس کو استہزا کرنا سمجھا انہوں نے مفتی صاحب ابھی آپ نے بات کی نا دائیں بائیں ادھر ادھر جو جاہل کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ ہی کر لیں جس نے چاہا کر حضرت امام عزم 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 پہل عواز 53 سال کی عمر پہل عواز فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لعا بتا کی جانے اس سے ارشاد ہوا پھر مہربانیاں ہوئیں اچھا اس سے میں ریلیٹ کر حضور عوص پاک شہن شہر بغداد محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی کا تربیت کا اقواق ارز کر دوں تا کہ یہ پورا کھل جائے یہ اصل پورا معاملہ کیا ہے آپ کے ساب زادے بڑے شیخ عبدال بہاب رحمت اللہ جلانی وہ جب مصر سے پڑھ آئے بہت حال و احوال اب انہوں نے چاہا کہ میں بھی تھوڑا جو پڑھ کیا ہیں اپنے والد کو ان کے مریدوں کو پتہ لگے کہ ان کا بیٹا ساب زیادہ پڑھ کیا ہے تو کہا حضرت تیاری فرما رہے تھے کہا حضور جب تک آپ تیاری فرماتی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر مسجد میں خطاب کر لوں ہاں ہاں ماشاءاللہ تو پڑھ کے آئے ضرور کرو ہم آتے ہیں بھی سن رہے چلو اچھا وہ پہنچے ممبر پہ بیٹھ گئے اور مجمع تھا جناب اور آپ نے شروع کیا علوم اور فنون اور اپنے جناب فن نے خطابت کے خوب مظاہرے اور جوہر دکھائے مجمع ٹس سے مس نہیں آخر اتر کے آگئے پھر حضور غوث پاک رضی عنہ تشریف لائے آپ ممبر پہ بیٹھے اور اس دن شاید آپ نے اپنی زندگی کا سب سے مختصر خطبہ دیا ہوگا کوئی ڈیڑھ منٹ کا خطاب کیا تو آپ نے فرمایا حمد صلات کی اور کہا بھئی آج عبدالوحاب کی ماں نے انڈے فرائی کیے تھے اور وہ پلیٹ میں ڈال کے دیوار پہ رکھ دیئے وہ بلی آئی اس نے پنجہ مارا تو وہ سارے نیچے گر گئے اچھا یہ فرمانا تھا کہ مجمع کا برا حال ہے لوٹ پوٹ کپڑے پھٹ نے کہا یہ آپ نے تو گھر کی ایک بات کر دی اور لوگ میں نے اتنے دریاب ہا دی علوم و فنون کے اور کوئی ٹس سے مس نہیں فرمایا بیٹا اصل یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ تم لوگوں کے لئے خطاب کر رہے تھے اور میں لوگوں کے رب کے لئے خطاب کر رہا سبحان اللہ معزز ناظرین بری خوبصورت بات اور کلام اور متقلم یعنی بات کرنے والا آواز کرنے والا اور اس کے وعظ کے بارے حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ علیہ کا طریقہ اور آپ کا ارشاد آپ نے سماعت کیا اور اس کا جو نچوڑ حضرت ابو صالح حمدون نے خود نکالا وہ یہ ہے کہ کلام اسے کرنا چاہیے کہ اس کی خاموشی بھی دین ہو دین میں داخل ہو اور جب بولے تو سننے والوں کے دماغوں میں دل میں جتنا خلل ہے وہ مٹ جائے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ یاد آگئے مجھے فرماتے ہیں جن کا کلام دوا اور نظر شفا ہو سبحان اللہ جن کا کلام دوا اور نظر شفا ہو انہی سے فیض کے چشمیں پوٹتے ہیں اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی مزار نام فقیر تنہاد باہو قبر جنہاد جیوے او موزز ناظرین اس پر ایک تھوڑی سی بات اور باقی ہے اور اس کے بعد ہم حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد اور جس کی وضاحت حضور فیض عالم داتا گنبخ رحمت اللہ نے فرمائی ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن مختصر سے مقفے کے بعد stay with us فرمایا آپ نے مختصر سنا حضور فیض عالم داتا گنبخ سلام اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو صالح حمدون سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ آج کل جو لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں لوگوں کی باتیں جو ہم کرتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جو بزرگ بزر چکے ہیں جو صالح صالحین ہیں ان کی باتیں جب لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ لوگوں کے بہت اثر کرتی ہیں آج کل کی باتیں اثر نہیں کرتی لیکن ان صالح صالحین کی باتیں ان کے واقعات ارشادات جو ہیں وہ جب لوگوں کو بتائے جائیں تو لوگوں پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے تو حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ تعالی علینا اس کا جو وجہ اور اس کا جو جواب عطا فرمایا وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس پر تشریح جو ہے وہ مہمان محسن فرمائیں گے لئنہم تکلم لعز الاسلام ونجات النفوس ورداء الرحمن ونحن نتکلم لعز النفس وطلب الدنیا وقبول الخلق اس کے اسباب آپ نے بیان فرمائے ہیں گفتگو فرماتے تھے تو اسلام کی عزت کے لئے گفتگو کرتے تھے اور نفسوں سے نجات کے لئے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لئے گفتگو کرتے تھے اور ہم بولتے ہیں اپنے نفس کی عزت کے لئے اپنے قلبی راحت کے لئے طلب دنیا کے لئے اور لوگوں میں مقبولیت کو حاصل کرنے یہی فرق ہے جو دیکھئے بنیادی بات حضور غوث پاک رضی نے جو تشخیص فرمائی یہ وہ امراض ہیں جو مخصوص طبقات میں پائے جاتے ہیں جن کو لیڈنگ پوائنٹ ملتا ہے یا مائک ملتا یا مرکزیت ملتی ہے یہ ان سے متعلق چیزیں ہیں اور جن سے آگے خلق خدا اور پبلک ریلیشننگ جن کا ایک شعبہ ہوتا ہے تو اب یہ لوگ جو ہیں جو اس مرتبے کے ہیں ان کے لیے یہ رہنمہ اصول دے دیئے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کو سوٹی پہ لانا ہے کہ ہم اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے اور اپنی خواہش کے لیے کلام نہ کر رہے ہوں اس میں لیلہ یہ تو اخلاص ہو تو برکت آئے گی تاثیر پیدا ہوگی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا یہی ہمارے سلف کا خاصہ تھا آپ سے پوچھا گیا کہ کب بندہ اہل ہوتا عواز کہنے کا تو حضرت حمدون رحمت اللہ نے فرما جب اس کے دل میں یہ بات پخت ہو جائے کہ اس نے اللہ کے فرائز میں سے کوئی فرض ادا کرنا ہے اس لیول پہ اس لیول پہ پتاؤ کہ اب ذمہ داری میری ہے کہ میں بات کروں لازم ہے فرض کے درجے میں جب چیز چلی جائے پھر وہ یا اسے یہ یقین ہو جائے کہ فلان شخص کی ہلاکت اور فلان شخص کی بدت کے اندر ابتلا اور اس میں مبتلا ہونا میرے واز کی وجہ سے وہ اس سے بچ جائے گا اور واز نہ کیا تو اس بدت میں مبتلا ہو کے تباہ ہو جائے گا پھر وہ واز گئے کیونکہ حدیث پاک میں دین خیر خواہی ہے جب اس لیول پہ وہ چلا جائے تو اب وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کرے کسی کریڈٹ کے لیے یا کسی دنیاوی جا ہو جلال کے لیے یا واو کے لیے وہ اس کو اختیار یہ ٹوٹل مشرب ہے جس کو اختصار سے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے اس ارشاد پر جو تفسرہ ارشاد فرمایا ہے مختصر سا کہ جو کلام حق کی موافقت کے لیے ہو حق کی مدد اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کلام میں روب و دب دب بھی ہوتا ہے اور نفس اور باقی جو اشرار ہیں ان پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے اس کا اثر پھر ظاہر بھی ہوتا ہے لیکن جو کلام اپنی مرضی کے لیے اپنی موافقت کے لیے ہو اس کلام میں زلط اور رسوائی ہے اور اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور جملہ جو اس پورے عنوان میں واضح نصیحت اور تبلیغ اور اس زمن میں اس کا پورا نچوڑ اور کنکلیزن ہے جو حضور فائد عالم داتا مخصر مختل اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایسے بولنے سے نہ بولنے بہتر ہے دیکھئے ہمارے اسلاف کا بزرگوں کا یہی طریق رہا ہے اور حدیث پاک دیکھئے من سمتا نہ جا آگے اس لیے کہ ایسا بولنے والا خود اپنے لفظوں سے بیگانہ ہوتا یہ ہوتا ہے اسے نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں جب بے محابہ بے تہاشا بولے گا اور بغیر بریک کے بولے گا یہ حال ہے اب آج کل ہمارے سٹیجوں بے اللہ ما شاءاللہ اس طرح کے بعض چیزیں دیکھنے سننے کو ملتی ہیں اور یہ ہمارے حدیث سے دیکھ آشک کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی باتیں خود نہیں کرتا وہ چاہتا ہے دوسرے سے سنیں سبحان اللہ حضور داتا صاحب رحمت اللہ یہاں یہی کیا نتیجہ یہی نکال کہ ایسی فضول گوئی سے نہ بولنا بہتر ہے اور ایسے غیر مفید کلام سے چھپ رہنا بہتر ہے اور کسی ایسے کو موقع دینا کہ جو مفید کلام کار سکتا ہے وہ بولے حضرت حمدون بن احمد بن امار ابو صالح القصار رحمت اللہ اللہ آپ چونکہ محدث ہیں اور صاحب مسند ہیں اور صاحب سند محدث ہیں خود مسند ہیں آپ کی میں سند سے برکت کیلئے روایت پڑھ دوں یہ ترمزی شریف میں سنن دارمی وغیرہ مجموع زواید میں موجود ہے حضرت ابو برزا اسلم رضی اللہ تعالی روایت ہے آپ اپنی حضرت امام سلمی رحمہ اللہ اس کو اپنے والد گرامی کی سند سے لائیں کہتے حدسنا ابی یعنی آپ کے خلیفہ روایت کر رہے ہیں حدسنا ابراہیم الزراد حدسنا ابن نمیر ان سعید ابن عبد اللہ ان ابی برزا اسلم رضی اللہ کہتے ہیں لا تزول قدم اب دن یوم القیام حتی یسعلا ان عرب کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے دن جب تک چار چیزوں کا جواب اس کے جسم کے بارے میں جو اس کے پاس امانت ہے وہ اس نے کہاں کہاں صرف کی یا اپنے جسم کو اپنے وجود کو یہ مال اس نے کہاں سے کیسے حاصل کیا وائینا ودا اور کہاں اس کو خرچ کیا اور چوتھی چیز اس کے علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس پر کس درجے عمل کیا ہے یہ ہمارے آئمہ صوفیاء ہیں مفتی صاحب جو ما شاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے زاویوں اور انگلز سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان اللہ وقت بلکل اختتام کے قریب ہے کلام واز اور گفتگو کے آداب میں سمجھتا ہوں کہ حضور فیض عالم داتا گنبا علیہ نے حضرت ابو صالح حمدون کی ذکر میں اور شخصیت میں ذکر کی ہیں آج کے دور میں جو میں اور آپ بلکہ بے شمار لوگ اس حوالے سے جو سٹینڈرڈ اور جو چیزیں دیکھتے ہیں اور اگر اس سٹینڈرڈ پر دیکھنا یعنی تھوڑا ایک لمحے کے لیے یعنی تربیت اور اصلاح کی نظر سے یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی اس بات پہ بحیث و بحث ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ٹائم مجھے کیوں نہیں دیا بلکل بلکہ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم مبارک پر ہم جو شیڈول ترتیب دیتے ہیں سم ٹائم کچھ ایسے بھی مطلب ہو جاتا ہے کہ جناب آپ نے میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے سمجھا گی آپ کو اوپر دوسرے کو ٹائم زیادہ دیا اور مجھے کام جا گی حالانکہ اس کی ترتیب میں بعض دفعہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ جو سینئر ہوتا ہے ہم اس کو آخر میں رکھتے ہیں اور ایسا ہی محافل میں بھی ہوتا ہے سینئر کی تقریر بعد میں ہوتی ہے تو اس حوالے سے ناموں میں ہر کوئی چاہتا ہے میرا پہلے آئے اور خطاب میرا بعد میں ہو یہی نفسانیت کی سوٹی چھوٹی مثالیں ہیں لیکن یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے مفتی صاحب آپ یہ لیول دیکھئے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کی قصوٹی پہ خود کو پرکنا ہے اللہ رسول کی نظر میں بھی آپ کچھ ہیں یا نہیں کہ ایک بندے کی شہرت بعض دفعہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر جتنی نہیں ہے تو آپ اس کو سوٹی پہ خود کو پرکی اپنے ان بزرگوں کے سامنے ان کے کٹہرے میں اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ جو میں نے آدھا گھنٹہ پینتیس منٹ بولا ہوں اس میں للہیت کے ساتھ کتنا بولا ہوں اور اس میں دکھاوا کتنا مقصود تھا اور پبلکلی بھی آپ نے جو بڑا خوبصورت اشارہ کر دیا میں لوگوں سے کہتا ہوں کیونکہ آپ کے اون ڈیمانڈ ہے یہ سارا کچھ جو آپ انتظام کریں جو محفل کرنے والے جو بلانے والے اب دیکھئے رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز بباز جیسے آپ ہوں گے نا ویسے ہی آپ کو خطیب آئے گا ویسے ہی آپ کو وائز بلائیں گے آپ خود چل جائے گا آپ کیا جو میلان ہے وہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی محفل میں نات کون پڑھ رہا ہے آپ کی محفل میں خطاب کون پڑھ رہا ہے تو اس سے تو بڑی خوبصورت بات یہ سامنے آگئی کہ محفل کی اصلاح پر بہت مطلب ہم بلا شکر تو اس سے کہیں زیادہ ضروری جو محفل منعقد کرنے والا بے شک ان پر پیچھتر پرسنٹ میں سمجھتا ہوں وہ ذمہ دار ہیں اگر وہ رینگ بینٹ اچھا کر لیں سٹینڈرڈ اور آر کا کر لیں تو یہ سارے معاملے خود بھو خود ٹھیک ہو جائیں گے اور میں اس کو مجرب پایا اس چیز کو موزد ناظرین حضرت ابو صالح حمدون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کشف المعجوب شریح میں بظاہر بڑا آپ کو باقی امہ کے مقابلے میں مختصر دیکھنے کو ملے گا لیکن حضور فیض عالم داتا کنبخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور کمال محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی شخصیت کے وہ پہلو اور کہہ لیجئے کہ اگرچہ بے شمار پہلو یقیناً ہیں اور ہوں گے جیسے آپ نے سنا ہے حدیث کے حوالے سے فقہ کے حوالے سے اور باقی لیکن کلام متقلم واز نصیت اور وائز کے لیے جو ایک معیار اور جو ذکر کیا ہے حضور فیض عالم داتا کنبخش رحمت اللہ علیہ نے بلا شبہ وہ ہم سب کے لیے اور تمام کلام کرنے والوں کے لیے خطبہ کے لیے وائزین کے لیے اور لیکچرز کے لیے اور جو اس منصف پہ فائز ہیں ان کے لیے بہت ساری حدود و قیود اور بہت ساری راہوں کو متعین کرتا ہے معزز ناظرین اس کے ساتھ ہی مارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ جناب اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال لکھیں اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور حضور فائز عالم داتا گنبخ صلی اللہ علیہ کی نگاہ کرم کے خصوصی فائزان کے حصول کے لیے ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ